پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ وہ امانتداری کے ساتھ مشرع دے تو گویا کہ وہ شخص امین ہونا چاہیے اس حدیث نبی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ مشرع کے آداب میں سے ایک عدب بتایا ہے اور وہ یہ کہ آپ جس سے مشرع کر رہے ہیں تو وہ مشرع کرنے دینے والا جو شخص ہے اس کو دیانتداری کے ساتھ ٹھیک ٹھیک مشرع دینا چاہیے جس چیز کو وہ سامنے والے کے لئے نافع سمجھتا ہے جس چیز کو اس کے لئے بھلائی و خیر سمجھتا ہے وہی مشرع دے اس کے اندر کسی قسم کے مکر مکر اور دھوکے بازی سے کام نہ لے اگر اس نے دھوکے اور مکر سے کام لیا کہ اس کو گویا کہ مشرع میں ایسی بات کر دی کہ جس کے اندر بھلائی نہیں تھی تو گویا کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیانت کی ہے اس لئے حدیث میں فرما کہ ایسے شخص نے گویا کہ مسلمان بھائی کے ساتھ خیانت کی ہے اور خائن آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے اس کی کیا قیمت ہے کوئی قیمت نہیں گویا کہ خائن دنیا کے اندر بھی رسوہ ہوتا ہے اور آخر میں بھی پکڑا جائے گا اس لئے یہ مشرع کے حوالے سے اور آج جو ہے دنیا میں انسان مشرع کرتا ہے عزیز وآقاری سے مشرع کرتا ہے کسی کوئی رشتہ کے حوالے سے مشرع کرتا ہے کوئی کاروبار کے حوالے سے مشرع کرتا ہے لہذا مشرع دینے والا جو ہے اس کو چاہیے کہ دیانت داری کے ساتھ جس چیز کو بھلائی اور خیر سمجھتا ہے اس کا مشرع دینا چاہیے یہ نہ سوچے کہ اگر میں نے اس کو مشرع دے دی ہے اس کو تو فائدہ پہنچے گا اور جب کہ میں فائدہ پہنچانے چاہتا نہیں ہوں اور آپ کو جلن حسد ہو رہی ہے کہ یار یہ آدمی یہ کر رہا تو آپ عام طور پر دیکھتے ہیں برادریوں میں خاندانوں میں کیا ہوتا لوگ اس کے نیگٹی بات کر دیئے یہ کیا کر لیا آپ نے یہ بلا وجہ آپ نے پھینسوں کا بڑا بنا لیا کوئی فائدہ نہیں اس سے بہتر تو آپ یہ کر لیتے ہیں یا آپ نے بلا وجہ یہ ورکشاب بنا لی اس کا کیا فائدہ تو خام خواہ اس کو ایسی بات کر کے وہاں کہ مایوس کرتے ہیں نتیجہ یہ کوئی بندہ جو بعض دفعہ مایوس ہو کے اس چیز کو بندی کر دیتا ہے اس لئے پھر رشتے کے حوالے سے مشرع آ جائے کہ یہ ہماری بیٹی کا رشتہ فلانا لڑکے کا ہے اوہ اچھا فلان نہیں یہ تو خاندان اچھا نہیں ہے یہ خاندان میں ان کے بڑی طلاقے ہوتی ہیں میں جانتا ہوں حالانکہ کوئی خبر ہی نہیں ہے فلانا جی آپ بھی دیکھا لڑکا دیکھا جی تایا ابو آپ بھی دیکھیں لڑکوں کو ملیں ملان جی تاہی جی کیا حکم ہے آپ کوئی نہیں بیٹا یہ ٹھیک نہیں لڑکا شکل سے مجھے غصے والا لگتا ہے خام خواہ مطلبہ رشتہ خراب کر دیا تو معلوم یہ ہوا کہ مشرع اگر اس خیانت کی اس میں بد دیانتی کی مشرع دیا تو یہ اللہ اللہ کے رسول کو پسند رہی ہے اسے ٹھیک ٹھیک مشرع دینا چاہیے صاف صاف یہاں تھی کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ابھی زندگی میں تو آپ سے مشرع لے لیتے ہیں لیکن آپ کے بعد کیا کریں گے آپ کے بعد اگر کوئی قضیہ پیش آگیا کوئی مہم پیش آگیا تو کس سے مشرع کریں اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہلی تم جے اپنی امت کے عبادت گزار عبادت گزار نیک لوگوں کو جمع کر لینا اور ان کے ساتھ مشرع کرنا ان کے ساتھ مشرع کرنا تو خود اکیلے تنہ کا بھی فیصلہ نہ کرنا تو گوہ ہے کہ یہ بتلا دیا کہ نیک لوگوں سے مشرع کریں تو یہ بھی ایک عدب ہے کہ آپ بھی اگر کسی سے مشرع کریں کسی خدا ترس اور دیندار سے مشرع کریں کسی جو ہے عبادت گزار نیک سے مشرع کریں اس لئے کہ وہ پھر اس کو خوف خدا ہوگا اور وہ ٹھیک ٹھیک اچھا مشرع دے گا لیکن اگر خدا نہ خاص ہو اس نے بھی کوئی مکر کیا تو دارے پھر اس کی گردن پر ہے لیکن آپ اپنی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق نیک لوگوں سے مشرع کیا کریں جو بے لاز طریقے سے صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک مشرع دیں یہاں تک کہ آج کل تو سوشل میڈیا کے زمانہ ہے اب سوشل میڈیا میں آپ مختلف کلیپس دیکھتے ہیں مختلف پرگرام دیکھتے ہیں اب آپ کو کلیپ اچھا لگا پرگرام اچھا لگا بات بہت اچھی لگی اب ہوتا یہ کہ آپ اس پر اپریشیٹ کر دیں دو لفظ اچھے لکھ دیں کہ یہ ماشاءاللہ بہت امدہ بہت مزا ہے بہت واقعی بات جزاک اللہ دعا دیں بجائے اس کے کہ آپ نے کہا نہیں جی آپ نے جو بات کی اس کی ضرورت نہیں تھی آپ کو چاہیے آپ یہ بات کریں یہ یہ بات تو خامخواہ اس کی ضرورت نہیں ہے خامخواہ ڈائیوٹ کر رہے ہیں اور اس کی بات کی قیمت گرارہ ہے نیت آپ کی یہ ہوتی ہے اور بظاہر آپ جوہ وہ اس کے جوہ سچے بن کر جوہ آپ اس کو یہ بات لکھ رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کے خیانتے لکھی جاتی ہے کہ آپ سامنے والے کو گویا کہ آپ کنفیوز کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہا کہ میں نے بات ٹھیک کی اور جبکہ یہ مشاہد ہے کہ نہیں جی اس ٹاپک میں آپ کو بات ہی نہیں کرنی چاہیے آپ فلاں فلاں بات پر بات کرتے خامخواہ اس کی بات کو خراب کرنے کے لیے تو گویا کہ یہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے گویا کہ یہ مشاورت کوئی کہ آپ جو اپنا انپوٹ جو ڈال رہے ہیں کلیپس پر لوگوں کی باتوں پر تو یہ سارے انپوٹ بھی یہ اسی ہرایت کے اندر آتا ہے کہ آپ دیانت داری کے ساتھ ٹھیک ٹھیک بات کریں آپ جیلس نہ ہوں آپ حسد اور جلن کے اندر کو ایسی بات نہ کریں کہ جس سے اس بات کی ویلیو گرے یا سامنے والا جو بھی متقلم ہے اس کا جو ہے شخصیت مجروح ہو یہ بھی کرے گا تو یہ خیانت لکھی جائے گی بھلے وہ سمجھ رہا کہ میرا پتہ نہیں کہ میں کون ہوں ہاں اللہ کو پتہ ہے کہ تو کون ہے اللہ تبارک و تعالی کیا وہ خائن لکھا جائے گا اور خائن کی زندگی سے برکت کو کھینچ لے جاتا ہے اور دنیا میں بھی بیچان رسوہ اور آخرت میں بھی گناہ کا مرتقی اس لئے آج کی حدیث جس سے مشرع کیا جائے وہ امانتدار ہونا چاہیے امانتداری کے ساتھ ٹھیک ٹھیک مشرع دیں اور آج یہ چیزیں چونکہ مفقود ہو رہی ہیں اور لوگ جائے زیادہ زیادہ بددیانتی کی طرف چلے گئے خاص طور پر دنیا کی مفادات کے اندر جائے وہ الٹا را بتاتے ہیں غلط مشرع دیتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ اللہ کے خائن لکھے جاتے ہیں اور وہ بیچارہ غلط مشرع پر لگ کے وہ اپنی زندگی کو خراب کرتا ہے اس لئے ان چیزیں بچنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ جس سے مشرع کیا جائے وہ امانتدار ہوتا ہے امین ہوتا ہے اس کو امانتداری کے ساتھ مشرع دینا چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جیسے حدیث میں بتایا کہ نیگ لوگوں سے عبادت گیا لوگوں سے مشرع کیا کرو اور تنہ فیصلہ نہ کرو مشاورت کے بعد جو ایک بات تیہ ہو گئی حال رہے گی آمین یارب الارمین